اسلام علیکم کلاس ایٹ ہم کلاس میں چپٹر نائن ریفلیکشن اور ریفریکشن آف لائٹ جو ہے وہ پڑھ رہے ہیں تو اس کے ہم نے کچھ ٹاپک جو ہے وہ ڈسکس کر لی ہیں آج جو ہے ہم مکسنگ کلر پینٹ ٹاپک جو ہے وہ پڑھیں گے سر سے پہلے پگمنٹ کی بات کریں گے کہ پگمنٹ کیا ہوتے ہیں کوئی بھی سبسٹانس جب بھی کوئی کلر دیتی ہے تو ہم اس کو جو ہے وہ پگمنٹ بولتے ہیں آپ کے بک پر ڈیفائن دی ہوئی ہے کیمیکل سوچ پر ڈیوس کلر تو پگمنٹ جو ہیں وہ آرٹیفیشل بھی ہم بنا سکتے ہیں اس کے علاوہ کچھ نیچرل پگمنٹ بھی ہوتے ہیں نیکس جو ہے وہ اس نے کچھ اگزمپلز تھی ہوئی ہیں پینٹس ہیں انک ہے اس کے علاوہ کریونز کلرز آپ یوز کرتے ہیں جو پلانٹس کی لیوز ہوتے ہیں ان کا گرین کلر ہوتا ہے پیٹلز ہوتی ہیں وہ ریڈ کلر کی یا لو پنگ ڈیفرن کلرز کی ہوتی ہیں اس کے علاوہ انیملز کی سکن کا کلر تو یہ جو کلرز ہوتے ہیں یا پگمنٹس ہوتے ہیں یہ کچھ پرائیمری ہوتے ہیں کچھ سکنڈری ہوتے ہیں جو پرائیمری پگمنٹس ہیں وہ تین ہیں ریڈ بلو اور ییلو ریڈ بلو اور ییلو کو ملا کر ہم بہت سارے کلرز جو ہیں وہ بنا سکتے ہیں اگر آپ سر سے پہلی ڈائیگرام دیکھو گے وہاں پہ اس نے ریڈ اور بلو کلر کو مکس کیا ہے تو ایک نیا کلر بن گیا ہے مجنٹا سینٹر میں جو کلر بنا ہے اس نے اسے وہ شو کروایا اس کے بعد سیکنڈ ڈائیگرام میں اگر آپ دیکھیں گے بلو کو ییلو کے ساتھ مکس کریں گے تو وہ گرین کلر بن جاتا ہے ریڈ کو ییلو کے ساتھ مکس کریں گے تو وہ اورنج کلر بن جاتا ہے گھر پہ آپ یہ ایکسپیرمنٹ کریے گا کہ بلو مارکر کلر یا ریڈ بارکر کلر کو مکس کریں گے تو وہ مجنٹا بن جائے گا بلو اور ییلو کو مکس کر کے دیکھئے گا وہ گرین میں کنورٹ ہو جائے گا اس طرح مکسر میچ کر کے آپ جو ہے وہ ڈیفرنٹ کلرز جنریٹ کر سکتے ہیں اب یہ جو پرائمری کلرز کو پرائمری پگمنٹس کو مکس کرنے سے جو نئے کلرز بن رہے ہیں انہیں ہم سکینٹری پگمنٹس کلر کہتے ہیں وہ مجنٹا گرین اورنج ہے اس کے بعد جو نیکس ٹوپک ہے وہ ہے شائننگ وائٹ لائٹ اور ٹو کلرز سرفیس جو سورج کی لائٹ ہے یا جو ہمارے گروں میں لائٹ لگی ہوتی ہے وائٹ کلر کی بلب کی روشنی وہ وائٹ کلر کی ہوتی ہے اس کے اندر سپیکٹرم کے سارے کلر ہوتے ہیں سپیکٹرم کے کون کون سے کلر ہیں ویب گوئر جو ہم نکل پڑا تھا اس میں والٹ کلر آ جاتا ہے انڈیو آ جاتا ہے بلو ہے گرین ہے اورنج، ییلو، ریڈ تو یہ سارے کلرز ہوتے ہیں جب بھی یہ کسی سرفیس پہ پڑتے ہیں تو یہ کیا کرتے ہیں اس کلر کو ایبزورب کر لیتے ہیں ان کلرز کو ایبزورب کر لیں گے کچھ کلرز کو ایبزورب کریں گے سارے سارے ایبزورب نہیں کریں گے اور کچھ کو ریفلیکٹ کریں گے اور ابجیکٹ ہمیں ہمیشہ اس کلر کی نظر آئے گی جس کلر کو وہ ریفلیکٹ کریں گے آپ پہلی بھی ڈائیگرام دیکھیں یہاں پہ ریڈ کلر کی سرفس ہے یہ کیا کرتی ہے یہ گرین لائٹ اور بلو لائٹ کو جو ہے وہ ابزورب کر لیتی ہے اور ریڈ لائٹ کو ریفلیکٹ کر دیتی ہے اس وجہ سے یہ ہمیں ریڈ نظر آتی ہے سیکنڈ اگر آپ دیکھیں گے یہ مجنٹا سرفس آپ کو نظر آ رہی ہے یہ مجنٹا کیوں نظر آ رہی ہے کیونکہ یہ گرین اور جو ہے ریڈ لائٹ گرین کو ابزورب کر لیتی ہے ریڈ اور بلو لائٹ کو جو ہے وہ ریفلیکٹ کرتی ہے جب ریڈ اور بلو لائٹ کٹھے ریفلیکٹ ہوتے ہیں تو مل کر جو ہے وہ مجنٹا کلر بنا دیتے ہیں اس کے بعد گرین سرفس ہے گرین سرفس جو ہے وہ ریڈ اور بلو لائٹ کو ابزورب کر لیتی ہے اور اس کے بعد گرین لائٹ کو جو ہے وہ ریفلیکٹ کر اس وجہ سے آپ کو لیوز کا کلر جو ہے وہ گرین نظر آتا ہے اس کے بعد یہ اسی ٹوپک کے نیچے جو ہے وہ ٹیسٹیوئر سیلف دیا گیا ہے سر سے پہلا کسٹن ہے اس کا میں نشان لگا دیا ہے کیمکل سٹیر پرڈیوس کلر آرکارڈ پیگمنٹ اس کے بعد نیم سکس ٹنگز کوئی بھی آپ چھے چیزوں کے نام لکھ سکتے ہیں جو پیگمنٹس دیتی ہیں تو آپ کی بک پہ بھی منشن ہے وہ بھی میں نے مارک کر دیا ہے وٹا دی پرائی بری کلر پیگمنٹس ریڈ گرین بلو یہ بھی میں نے مارک کر دیا ہے نیم دی سکنٹری پیگمنٹ کلر یہ بھی نشان لگا دیا ہے ہاو ار دے پرڈیوس یہ بھی لگا دیا ہے اس کے بعد Lewis no.4 ہے why in white light red paint appears red جو ہے وہ red کیوں ہمیں نظر آتا ہے وہی کہ blu اور گرین کا جو ہے وہ absorb کر لے گا لائٹ کو اور red light کو reflect کرے گا اس وجہ سے کہ زیادہ ریڈ کا لکھا نظر آتا ہے پلانٹس کی leaves جو ہیں وہ green کیوں نظر آتے ہیں اس وجہ سے نظر آتے ہیں کیونکہ جو ہے وہ green light کو reflect کرتے ہیں باقی blue اور red کو absorb کر لیتے ہیں اس کے بعد اس نے blue brows انکا پیئرز بلو کا پوچھا ہے اس کا آپ کے بک پہ آنسا نہیں دیا ہوا لیکن آپ نے خود سے لکھ لینا ہے کہ یہ ریڈ اور گرین لائٹ کو ابزارب کر لیتے ہیں اور بلو لائٹ کو جو ہے وہ ریفلیکٹ کرتی ہے اس وجہ سے آپ کو جو ہے انکا کلر بلو نظر آتا ہے اس کے بعد قیسٹن نمبر فائیو ہے یہ اسی تیسٹیورسیلف کے اپوزٹ سائٹ پہ چھوٹا سا did you know دیا ہوا ہے کہ ابجیکٹس جو ہیں وہ آپ کو وائٹ کلر کی ہی کیوں نظر آتی ہیں اور بلیک ابجیکٹس جو ہیں وہ آپ کو بلیک کیوں نظر آتی ہیں بلیک ابجیکٹس جو ہے وہ آپ کو وائٹ اس وجہ سے نظر آتی ہے کیونکہ وہ جتنے بھی کلرز ہوتے ہیں سپیکٹرم کے ان کو ریفلیکٹ کر دیتی ہیں بلیک ابجیکٹس کیا کرتی ہے وہ سارے کلرز کو ابزارب کر لیتی ہے اس وجہ سے وہ آپ کو بلیک نظر آتی ہے آپ نے کسٹن نمبر فائیو جو ہے وہ ہومورک میں کرنا ہے اس کا اے اور بی پارٹ اور باقی پھر جب آپ کر لیں تو اس کو مجھے چیک کروائیے گا اس کا نشان لگا لیجائے گا سائٹ پہ ساتھ پ کیا ہوا ہے وہی اس کا انصر ہے یا پھومور کر کے مجھے جو ہے وہ گروپ میں پھارور کر دیں پھر میں چیک کروں گی کس کس نے کیا ہے تینک یو